لاہور میں تحریک انصاف کے ممبر سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی فاروخ چاوید مون کے دفتر پر نام علوم افراد نے مبینہ طور پر حملہ کیا ہے اور فاروخ چاوید مون کے دفتر پر پانچ فائر کیے گئے ہیں تحریک انصاف کے رہنما حملے میں محفوظ رہے ہیں اور تھانا نو لکھا میں نام علوم حملہ بلوں کے خلاف درخواست پی جمع کروان دی گئی ہے مزید جانیں گے ہمارے نیوز ریپورٹر اسد سحیب سے اسد سحیب بتائیں گا اس حوالے سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی فاروخ چاوید مون کے دفتر پر نام علوم افراد نے مبینہ طور پر حملہ کیا اور فاروخ چاوید مون کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دفتر کے اوپر پانچ گولیاں جو فائر کی گئی ہیں تاہم وہ موجانہ طور پر محفوظ رہے ہیں فاروخ چاوید مون فائرنگ کے محفوظ رہے ہیں اندراج مقدمہ کے لئے بھی ادرخواست دے دی ہے اور انہوں نے الزام عید کیا ہے کہ مسلمک نواز کے کارکون ہے جنہوں نے ان کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی ہے لہٰذا حکومت پنجاب جو اس کا واقعہ کا نوٹس لے اور فوری طور پر انصاف پر ہم کیا جائے پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے مختلف کارکون سے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کے دفاتر پر جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے انہیں حراسہ کیا جاتا ہے اور اب یہ تازہ واقعہ پیچھ آیا ہے مکلو روڈ پر فاروق جعوید مون کا دفتر ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دفتر پر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے انہوں نے میڈیا کچھ تصاویر اور ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں ان کے دفتر کے شیشوں جہاں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور گولیوں کے خول بھی باہر نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ آسد سحیب آپ کا